اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پاکستانیوں آج تیس مارچ دوہزار دیس میرے پاس ایک بیس سیکنڈ کا کلپ آیا ہے مولوی ابتسام لاحی زہیر کا مولوی پاکستان کا برچہ پاکستانیوں یہ بڑے منافقت ہے بڑے شیطان ہے یہ کیا کہہ رہا پہلے سنیے سنو کیا کہہ رہا آم بطرے میں ڈال دی ہے یا اللہ یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے یا اللہ اس کو کافر ملکوں کی طرف پلٹا دے یا اللہ ہم امریکہ کے نوکر اور غلام ہیں یا اللہ آج ترمپ بیان دے دے کہ لاگ ڈاؤن ہتم یہ بد بد سب لاگ ڈاؤن ہتم کر دیں گے یا اللہ اس وباہ نے اسلام بطرے میں ڈال دی ہے یا اللہ یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے یا اللہ اس کو کافر ملکوں کی طرف پلٹا دے یا اللہ ہم عزیز سمتنوں ایک اندہ ہے عبد ساملہ زہیر منافقت شیطان کہہ رہا ہے کہ اس ببا نے اسلام خطرے میں ڈال دیا اسلام تو خطرے میں کبھی بھی نہیں آیا تم لوگوں کی وجہ سے اسلام کا تشخص بگڑ گیا تم نے اسلام کا نام بدنام کیا یہ خنزیر مولوی ہیں نا پاکستان کے 99 پرسن مولوی خنزیر ہیں وہ کسی بھی پھرکے شرکے کے ہوں یہ خنزیر کی اولاد ہیں اب کہہ رہا کہ یہ اس ببا کو کفر کی طرف لٹا دے غیر مسلم ممالک یہ کتنی منافقت ہے کہ غیر مسلم ممالک کے بغیر یہ چل بھی نہیں سکتے ایک سوئی نہیں بنا سکے یہ مسلمان سارے ایک سوئی نہیں بنا سکے یہ جس مائک پہ پہنک رہا ہے یہ مائک بھی کافر نے بنایا ہوا ہے جس فیس بک پہ بیٹھ کے یہ بول رہا ہے یہ فیس بک بھی کافر کا بنایا ہوا ہے یہ بجلی یہ بلب یہ گاڑیاں یہ سائیکل یہ موٹر سائیکل یہ کیمرے یہ موبائل سب کافر نے بنایا تم نے کیا بنایا اگر اتنے تم مسلمان ہو سب کو چھوڑا جو کافر نے بنایا کندر جی سب کو اے وبا کافروں تک لٹا دے لٹا دے یعنی کافروں کے بلک میں لے جائے اس کرونا کو یہ شیطانیت دیکھو ان مولویوں کی پاکستانیوں کیسے مگرمت کے آنسوب آتے ہیں پاکستانیوں اگر دنیا پہ یہ عذاب کرونا کا کفر کی وجہ سے ہے تو کافر تو پہلی بہت عرصے سے ہیں دنیا میں اگر دنیا پہ یہ موجب بنا ہے کفر کی وجہ سے تو بی پرسنٹ اگر کرونا اگر آیا ہے اس کا موجب کفار ہے تو بی پرسنٹ میں کہوں گا بلکہ میں کہنا کہ دس پرسنٹ نبی پرسنٹ یہ مسلمانوں کی خباست کی وجہ سے ہے نبی پرسنٹ مسلمانوں کی منافق کی وجہ سے ہے اب جاؤ کدر غیر مسلم ملک میں چلے وہاں انصاف ہے وہاں فنڈامنٹل رائیٹر پہ یہاں پاکستان سے بھاگ بھاکی انگلینڈ امریکہ کنیڈا کیوں جاتے ہو اگر وہاں زندگی آپ کی سیف نہیں ہے تو بھاگ بھاکے وہاں جا کے اسائلوم کیوں لیتے ہو مرو پاکستان میں ابھی یہ جو بتساملہ ہی زہیر ہے اس کو ٹرمپ اگر اپنی ٹٹی پہ ویزا راکے پہی دے نا تین مینے کا ویزٹ رہے یقین کرو اگر ڈانرڈ ٹرمپ اس کو اپنی ٹٹی پہ ویزا تین مینے کا ویزٹ راکے امریکہ کا پہی دے نا ایڈین فکر آگے پا جائے گا یہ تینے منافق اور شیطان ہیں اگر آپ کو دنیا مارج انصاف ملتا ہے تو غیر مسلم ممالک میں ملتا ہے کفر ممالک میں ملتا ہے انگلینڈ میرکہ کنیڈا میں پاکستان میں انصاف ہے یہ مولویوں تم نے بیڑا گرک کیا تم نے بیڑا گرک کیا یہ شیطان ہے بھئی سب آدم کی اولاد ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اللہ رب العالمین ہے اللہ رب المسلمین نہیں ہے اللہ رب العالمین ہے گوریاں دا امریکیاں دا کنیڈیاں دا انگلینڈ والیاں دا یورپیاں دا جپن کا سب کا اللہ مالک رخالق رازق ہے تو یہ کتنی منافقت بڑھتا ہے یہ نہیں کہتا ہے یہ اللہ رحم فرما دے کل عالم پہ بہتا ہے یہ بابا کفر کی طرف لٹا دے پاکستہ تنی منافقت ہے وہی کفروں کے جن کافروں کو یہ دعائیں بددعائیں دے رہے ہیں وہی دعائیں بناتے ہیں یہ جو پولیوں کے آیت آتے ہیں ویکسین آتی کون پہیتا ہے کفر بناتے ہیں یہ ہیپٹیٹس کی دعائیں تم نے بڑھائی تم تے جالی دوائیاں جالی گوڑیاں بناتے ہو پاکستانیوں اصلی دوائی بھی انگلینڈ سے امریکہ سے کینیڈا سے امپورٹ کرتے ہو اور تم تے اصلی دوائی بھی نہ بنا سکے وہی اصلی دو دنہ بنا سکے منافقتوں تو شیطانوں یہ تمہاری منافقت کی وجہ سے کرونا آیا اور تمہیں پکڑے کا یاد رکھو اللہ دا پتھانا ہے تو ویڈیو بھی ملا دا کہ میں ساتھ میں ویڈیو بھی لگا دیتا ہوں بندے کو تھوڑا سا منافقت چھوڑ دینی چاہیے بولا کفر کی طرف لٹا دے یہ ببا اے تھوڑے واسطے یہ تگرے ہو جاؤ یا اللہ میں نے بڑے بڑے منافقت دیکھے لیکن پاکستانی مولمیوں پیروں جتنا منافقت میں نے دیکھا بلکہ جاج وکیلوی ساتھ ملا یہ منافقت معاشرہ اس لیے جتیاں کھاتا جتے جندے جتیاں کھانتے تو اسی دنال سنو بھی جلیل کر دیتا کہ تو انسان دے بچے بن جو ساڑھی بھی دنیا تے عزت ہو جائے ساڑھی بجے تو پاکستانی اجڑے اچھے نا وہ بھی باہر بدنام ہو رہے ہیں لو جی ویڈیو ملازہ فرماؤ اب تساملہی دہیر بے غیرت کا بچہ اب ویڈیو دیکھو ذرا یا اللہ اس وباہ نے اسلام بطرے میں ڈال دیئے یا اللہ یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے یا اللہ اس کو کافر ملکوں کی طرف پلٹا دے یا اللہ ہم امریکہ کے نوکر اور غلام ہیں یا اللہ آج ٹرمپ بیان دے دے کہ لاگ ڈاؤن حتم یہ بدبخ سب لاگ ڈاؤن حتم کر دیں گے